اسلام علیکم قائز اٹس می جی ایم اگن ایک گرانڈ ڈیو ویڈیو میں سب ایک ویڈیو میں سب سے پہلے تاب بھائیوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے پنتالیس سو سبسکرائبر جو ہے نا یوٹیوب کے اوپر کمپلیٹ کر دی ہیں اس کے بعد ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہمارے سیکنڈ آئی ڈی کے اوپر بھی دس ہزار فالور ہونے والے ہیں تو سب بھائیوں کا دل سے شکریہ آج کے گیمپلے بھی اینڈ لیال جانے والا ہے پیک کے اوپر ہمیشہ کت ایک اور ہے اور اس کو بھی اچھا ہم لوگوں نے اچھوٹ کر رہے تھا دو بندے یہاں پہ ہم لوگوں نے ناک کر دیا تیسرے بندہ اور آگیا ہے میرے کو فیالے پتہ تھا بھائی یہ بندہ مار دے گیا کیونکہ ٹوس ٹوس بھائی بہت خطرناک ہے میک ساون ٹوس ٹوس جو بھی لے کے آتا ہے بھائی بہت گندے والا مارتا ہے ایک یہ ٹوس ٹوس ہو گئی اور یہ ایک موسٹ ٹرک یہ دو چیزیں نکال گئے تو بھائی ہم سے بیٹر پلیئر کوئی ہائی نہیں فری فیر میں باقی گیز اس کے بعد ہم لوگوں کو ٹیم ایٹس نے ریوائیب کر رہے اور ہم لوگوں نے جو گیم پلے کریے وہ اینڈ لے والا کیونکہ تینوں ٹیم ایٹس مر گیا تھے اور آپ کے بھائی نے لٹرلی سولو ورسیس کارڈ یہ گیم کھیلا ہے تو مزہ آنے والا ہے ابھی تک یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کرا تو کر دو اور ٹک ٹاک پہ لائک اور ریپوسٹ کر دینا ہے گا دیکھ رہے ہو تو اوکے گئے زومر بھائی نے ہم لوگوں کو ریوائیب کرا دیا تھا پول کی سائیڈ ایک بندہ ہے ہم لوگوں کو کوئی اتنی اچھی لوٹ تو نہیں ملی تھی صرف ایم پی فوٹی کے ساتھ این نائن فور ملی تھی اور ہیل میٹ وغیرہ تو ہے نی لیول ٹو کی ویسٹ ہے پیچھے کی سائیڈ ایک اور بندہ ہے اس کو پکڑ دیں نامی ایف ایف کو یہاں پہ بھائی کیا ہی تگڑے ایٹ چھوڑ لگے اور نامی ایف ایف کا یہاں پہ ہم لوگوں نے کل کنفرم کر لیا تھا سامنے کی سائیڈ ایک بندہ ہے چھوڑو دو لانچر مارے ہیں ان کا کل کنفرم کرتے ہیں پہلا کل ہم لوگوں کو ملائے جو پیک پہ دو مارے تھے وہ دونوں کل ویسٹ ہو گئے یعنی کہ ریوائیب کرا دیا تھا اس کے ٹیم میٹ نے تو بھائی بینہ لوٹ کے ہم لوگ اس کی سائیڈ چلتے ہیں رش گرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی کون سا اتنا تگڑا پلیر ہے آگ بھائی ہم لوگوں نے اٹھا لی ہے اور سامنے بندہ چھوڑو پاک بوس کو بھائی کافی اچھا یہاں بھی بوڈی سپیک رہا ہے بھائی اس بندے کو پتہ نہیں چلا کیونکہ ہم نے بھائی آگ کے ساتھ سیلنسر لیا ہوا تھا سیلنسر ملا تھا آگ کے ساتھ ہی پڑا تھا وہ ہم لوگوں نے یہاں سے اٹھا لیا تھا تو یہاں تھے بھائی ہم لوگوں کو وڈ پیکر مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایم پی فورٹی جو کہ تگڑا کومبو ہے نیچے کی ساڈے کور بندہ آ رہا ہے جس کو ہم لوگوں نے دو شورٹ کرے ہیں بٹ وہ بندہ ناک نہیں ہوا اس کے بعد گئے اس بندے کی بندی سے ہم لوگوں کو کی وغیرہ ملی تھی ایریشنل تو ہم لوگوں نے ایریشنل باکس کو اپن کر رہا اور وہاں سے لیول چار کا ویسٹ اور تگڑی والی لوٹ اٹھا لی تھی یعنی کہ سپر میڈکیٹ وے بھی مل گئی تھی ویسٹ بھی مل گیا تھا ہیلمٹ بھی لیول تھری کا مل گیا تھا اور اتنے بھائی اپنے جو ٹیمیٹس وغیرہ ہیں وہ دونوں پل کے اوپر ناک ہو گئے تھے یہاں پہ ہم لوگ چاہتے تو ان کو ریوائب کرا سکتے تھے آٹھ سو ٹوکن بھاگ کے بٹ ہم لوگوں کو بھائی ان سے پنگا لینا تھا بھائی ہم لوگوں سے صبر نہیں ہوتا جب تک یہ بھائی بندے کنفرم نہ ہو جائیں ان کو بھائی مار کی جائیں گے ان کو ریوائب کرنے ایک شورٹ اور گیا تگڑے مسٹر پٹھان کو ایم پی فورٹی کے ایڈ شورٹ یہاں پہ تھوڑا سا ایم جو ہے نا جو اس ٹیک کے اندر سٹک ہوا تھا اور یہ کافی سارے لوگ پوچھ بے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایم جو ہے نا یہاں پہ جو اپنا ماؤس کا کرسر ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے جو اس ٹیک کے اندر تو اس کا سلوشن بتا دو اگر آپ پی سی پلیئر ہو تو بہت جلد بھائی اس کا ہمیں سلوشن لے کے آنے والے ہوں اس کے لئے آپ لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے پول کی سائٹ چلتے ہیں ایک بندہ بیٹھا یہاں پہ دو شورٹ کر رہے ہیں اس کو اور یہاں پہ بھائی لانچر تھے تو دو تین لانچر ہم لوگوں نے مارے بیٹ اس بندے کو ڈیمج پڑا نہیں تو اس کے اوپر سیدھا راش کے لئے ہم لوگ آئے گرنٹ وغیرہ ایک ہوک کر کے پھینکا اور اس سے کافی ڈیمج پڑا تھا اس کو دیکھنا بھی دیکھو وان سیون نائن کا پڑا ہے اور دوسرے گرنٹ سے یہ بندہ نوک ہو جاتے ہیں تو نومی ایف ایف کو یہاں پہ ہم لوگوں نے سیکنڈ ٹائم مارا ہے اب ریال والے تو میرے انہی لگ رہے ہیں کیونکہ ایک ریال والا جو اینا وہ یوٹیوبر بھی ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے چار کل کنفرم کر لی ہیں اور ابھی بھی ٹوئنٹی فور پلس لائے ہیں باٹ ان بندوں نے بھائی دوبارہ ریوائیو ہو کے جی ایم پی رش کرنے کی گلتی کری اور اس کیا بھائی ان لوگوں کو خمیازہ بھگتنا پڑا دوبارہ آیا ہے بندہ اولی بارڈ سپری اور ایک اچھا ایڈ شوڑ بھائی یہاں پہ بندہ نوک ہے دوسرا بندہ بھی اسی سائیڈ کے اوپر اس کو پکڑتے ہیں وہ ہو چھپکے کیمپ کر رہا ہے بھائی 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 یہ مرے گا کیونکہ ایم پی فورٹی جب بھی اپنے پاس رہی ہے جتنا دور ہو سکتا ہے رہا کرو ایف جیے لانچر ٹرائی کر رہا بٹ اس میں ایم او نہیں تھی اوکے اس کے پاس بھی ٹھوس ٹھوس تھی بٹ اس کا بھائی بلکل کوئی فائدہ نہیں ہوا اس بندے کو تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو ایمور دکھا دیا ہے ہیڈ والا کوئی سین نہیں ہے جسٹ بھائی فن کیونکہ بھائی دوبارہ دوبارہ عرش کرنے کے لیے آو گے تو ایمور تو دکھانا پڑے گا آپ کو کیونکہ اگر پائیسہ آپ نے خرچ کر رہا ہے تو وہ دکھانے کے لیے ہی کر رہا ہے کیونکہ شو آف نے ہارڈ ورک کا بھائی چولو یہاں پہ ہارڈ ورک سکل کومبو کی بات ہو رہی ہے باقی اس کو کوئی غلط سے مطلب نہیں نکالنا اپنے انڈ سے تو یہاں پہ چھے کل ڈن ہے ابھی بھی اٹھاراں آلائیو ہے لاؤنج پیٹ پکڑ کے سیدھا مشین پہ ان بندوں کو کرا دیا تھا ریوائیو اگر گائز یہاں تک آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہے اور لائک نہیں کر رہا تو لازمی سے کر دینا ہے ٹک ٹاک کے اوپر بھی اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے ادھر لائک کرنا لازمی ہے بھائی ٹک ٹاک پہ اگر نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں لیکن یوٹیوب پہ جا کے لازمی سے کرنا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ڈبے کی سائیڈ آیا تھے لیکن یہاں پہ صرف اے ڈبلی ام پڑی تھی اب اے ڈبلی ام کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل ہم کیوں نہیں چلا رہے بھائی لوگ پینل یوزر بولیں گے کہ اے ڈبلی ام کا پینل لگا ہے اس نے پینل والا کوئی سین ہے نہیں بھائی ہم لوگ ایک ٹائم کے اوپر اتنا اچھا چلا لے دے لیکن جب سے مسٹری لگی اس کے بعد بھائی اس کو چلانا چھوڑ دیا ہے ہم نے لگانا تھا گن مسٹری میں تو سامنے کے ساتھ ایک بندہ اچھا ہے اٹھوٹ سکار تین چیپ ہے جو کہ کافی تگڑا ہے بھائی چلو یہاں پہ ہم لوگ ایک جیل کا لانچر نائن جی کریکٹر ہے تو اس کو ہم لوگوں نے سکار سی بوڑیس پہ مار دیا اور اس کے ساتھ ہمارے کلز کی جو تعداد ہے وہ بھی ساتھ ہوگی ٹوئنٹی تری ابھی بھی سکار گیم کا بھائی یہ ہی ہوتا ہے اگر سکار میں آپ لوگ کھیلتے ہو تو ایک بندہ ناک یا فینش ہوتا ہے اگر ایک بھی سکار کا بچہ ہے تو وہ باقی تین کو ریوائیو کرا دیتا ہے یہ چیز بھائی رینک پوشنگ کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ مائنس سے بچ جائیں بٹ اس کے لیے ایک اچھا بھائی بندے کو سروائے کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے اس گیم کے اندر کڑا ہے تو بھائی فائنلی ہم لوگوں نے گاڑی پکر لی تھی عمر بھائی کی سیڈ چلے گئے تھے جہاں پہ عمر بھائی کو سپر میڈیکیٹ بھی دی تھی پول سے نیچے آنے کے لیے تاکہ وہ میڈیکیٹ لگا کے زون میں پہنچ سکے عمر بھائی کی بات کریں تو یہ وہ آیت پلیئر ہے جو کہ بھائی اینڈ زون تک ہر گیم میں سروائیو کر رہا ہوتا ہے اپ ٹو نائٹین نائن پرسنٹ چانسز ہوتا جائیں کہ جہاں پہ سارے مر جائیں وہاں پہ عمر بھائی رہتے ہیں تو کافی تگڑا گیم پلین بندے گا کلز وغیر اچھائے اتنے نائچے ناؤں چار پانچ ہو جائیں لیکن یہ بندہ ہر گیم میں لاسٹ تک سروائیو کر رہا ہوتا ہے اور ایسی بات نہیں یہ کیوں سروائیور ہے یہ بندہ رش بھی کر رہا ہوتا ہے اور کھیل بھی رہا ہوتا ہے بٹ مرتا نہیں ہے اینڈ زون تک سروائیو کر لیتے ہیں باقی چیک کر اوپر کی سیڈ ایک بندہ تھا بھائی سیڈ پہ چلتے ہیں سات کی لبی ڈن ہے اچھا موڈ سپریے بٹ یہ بندہ بھائی مرا نہیں ہے چودہ پندرہ بندے ابھی بھی رہتے ہیں تو اس بندے کے اوپر بھائی فولی ہم لوگوں نے کرا تھا راش لے گن اس سے پہلے ہم لوگوں نے ٹرائی کر رہا کہ ایک ادت میڈی گٹ لگا لے بھائی بندہ بھائی چیک کر رہے ہو لے گیا بھائی تگڑے اچھوٹ جب بھی ایم پی فورٹی میرے پاس تو دور ریا کرو لانگ رینج میں مار سکتے ہیں اب لوگ شورٹ رینج میں راش کے لیے ہوگے تو مر ہوگے تو دوسرے لازوں میں پہنچنے سے پہلے اپنے جو سارے ٹیمٹ ہیں وہ مار چکے تھے ان کو ریوائیو کرنے کے لیے دوبارہ ہم لوگ انہیں ٹرائی کری سامنے کے ساتھ ایک بندہ جا رہا ہے اوے کیا ہیٹ شورٹ پڑے ہو اور یہ بندہ ریوائیو کے جسٹ ابھی اترہی تھا تگڑے والا ایڈ شورٹ کر رہا ہے اس بندے کو اور اس کے ساتھ اس کا کل کنفرم ہو گیا ہمارے پاس اور اس بندے کا کل کنفرم کرتے ہی ہمارے جو کلز کی تعداد ہے وہ بھی نائن ہو چکی تھی تو باقی ٹوکن لے کے ہم لوگ جیسے مشین کے اوپر گئے یہاں پہ چیک کرو کام خراب کر دیتا ہے ایک بندہ آ جاتا ہے شورٹ گن لے کے اور ہم لوگ گلوال وغیرہ میں پیک کر کے میں ریوائیو کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں بھٹ یہ بندہ گلوال کے اندر گھوس آتا ہے اور وہاں پہ دو شورٹ کر آ جاتا ہے تو اس وجہ سے ہمارا بھائی بویا نہیں ہو پاتا اور یہ گیم ادھر ہی انڈ ہو جاتی ہے باقی لائک اور ریپوسٹ کر دینا جیٹ ٹوک پہ اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لینا ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو